اسلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اپلوڈڈ ڈائری آج میں آپ لوگوں کیلئے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا مختلف ملکوں کے بارڈر یہ جو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلجیم اور نیدر لینڈ کا بارڈر ہے آپ دیکھیں اس میں کوئی فینس اور کوئی دیوار نہیں ہے کتنا ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ آسانی سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں ایک ملک میں ناشتہ بنائیں اور دوسرے ملک میں جا کے آپ کھا سکتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولینڈ اور یوکرین کا بارڈر ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی فینس نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ہے سبسکرائب کریں مائی اپلوڈ ڈائری کو اور بیل لیکن دبائیں ایم فور میٹے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اٹلی اور وینس کے بارڈر میں بھی کوئی دیوار اور فینس نہیں ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا یہ خوبصورت لگ رہا ہے اور سویڈن ناروے اور ڈینمار کے بارڈر ان میں بھی کوئی فینس نہیں بنایا گیا کوئی بارڈ نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ہے کوئی فوج نہیں کھڑی ہوئی کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ یقیناً انبیلیویبل ہے ہمارے ہاں تو بارڈر پہ بہت زیادہ فوج ہوتی ہے بارڈ ہوتی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی بارڈر جو ہے وہ خطرناک نظر آتا ہے لیکن یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے سپین اور پرتگال کا بارڈر یہ بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے ایک روڈ کے ذریعے دو ملکوں کو ایک دوسرے سے علیدہ کیا گیا ہے ناروے اور سوئیڈن کے بارڈر ان میں بھی کوئی بارڈ یا دیوار نہیں بنائی گئی یہاں پہ بھی کوئی فوج نہیں کھڑی ہوئی صرف درختوں کی ایک پٹی کاٹ دی گئی ہے اور دو ملکوں کو الگ کر دیا گیا ہے اور یہ پٹی جو ہے پورا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے اور اس کو بھی جو برف پر کھیلنے والے لوگ ہیں وہ اس پٹی کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھیں کیسا خوبصورت نظر آ رہا ہے کوئی فوج نہیں کھڑی ہوئی کوئی بارڈ نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ہے ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک کے بارڈر اس کو قدرت نے ہی دیکھیں کیسے الگ کر رکھا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ گھنے جنگلات ہیں اور دوسری طرف دوسری طرف بھی بہت زیادہ درخت ہیں کوسٹا ریکہ اور پاناما کا بارڈر اس کو ایک دریا نے جو ہے ڈیفرنشیئٹ کیا ہوا ہے درمیان میں ایک دریا ہے اور اس کے دونوں طرف دو ممالک ہیں پیرہ گوئے ارجنٹینہ اور برازیل کے بارڈر کو دیکھیں آپ اس کو بھی دریا سے الگ کیا گیا ہے ان ملکوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے کوئی بارڈ نہیں ہے کوئی فوج نہیں کھڑی ہوئی امریکہ اور میکسیکو کا بارڈر یہ بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے ایک روڈ کے ذریعے دو ملکوں کو الگ کر دیا گیا ہے اور یو اے سے اور کینیڈا کا بارڈر بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اس میں بھی کوئی بارڈ نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ہے کوئی بہت زیادہ فوج نہیں ہے اور یو اے سے اور کینیڈا کا جو بارڈر ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا بارڈر ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے ترمیان میں کوئی یعنی تار نہیں ہے کوئی بارڈ نہیں لگائی گئی کیسا خوبصورت اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اسرائیل شام اور اردن کے بارڈر کو آپ دیکھیں کہ تین پہاڑیوں کے ذریعے اس کو الائدہ کیا گیا ہے تینوں ممالک کو پہاڑیوں کے ذریعے الگ الگ کیا گیا ہے ڈیفرینشیئٹ کیا گیا ہے برازیل اور بولیویا کا بارڈر ان دو ملکوں کو بھی دریانے الگ کیا ہوا ہے ان دو ملکوں کے درمیان دریانے ہیں جو کہ بارڈر کا کام دے رہا ہے اور دیکھنے میں کیسا خوبصورت نظر آتا ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کا بارڈر اس میں بھی کوئی بہت زیادہ بارڈ نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ہے کوئی بہت زیادہ فوج نہیں کھڑی ہوئی تو کتنا دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر اس کو آپ دیکھیں کہ یہ دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے اس میں بہت ہی خاردار تاریں لگائی گئی ہیں اور بہت زیادہ فوج دونوں طرف کھڑی ہوتی ہے اور دیکھنے میں کتنا خطرناک نظر آتا ہے پاکستان اور افغانستان کا بارڈر اس میں بھی تاریں لگائی گئی ہیں اور یہاں بھی یہاں بھی فوج ہوتی ہے لیکن انڈیا کی نسبت کم فوج ہوتی ہے یہاں اس سیڈ پر اور یہاں جو ہے وہ تورخم گیٹ جو ہے اس کے ذریعے دو ملکوں کو الگ الگ کیا گیا ہے تو یہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بھی انڈیا کی نسبت کچھ خوبصورت نظر آتا ہے لیکن انڈیا کی سیڈ پر بہت زیادہ بارڈ لگائی گئی ہے اور بہت ہی فوج ہوتی ہے ہائی الارٹ سیکیورٹی ہوتی ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھے مختلف ممالے کے بارڈر تو کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے خوبصورت کون سا لگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ لہتا ہے لگا کہ سکتے ہیں جائنم سکتے ہیں